تمام قوم کو ہم پاسٹر وکی کیس سے اپ ڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں میں لالا روبن ڈینیل رانہ زہد صاحب شاہد اور حرون مائیکل ایڈوکیٹ آج ہم یہاں پہ مجہود ہیں مجسٹریل کوٹ فیصلہ باد میں تو یہاں پہ پاسٹر وکی کو جو ہے اس کا جوڈیشل ریمانڈ انہوں نے کر دیا ہے اور ان کو جیل میں بے دیا ہے اس میں کچھ اہم ایسی چیزیں ہیں جن پہ کافی اتراز ہے کیونکہ ایکچلی یہاں پہ ان کو فیزیکلی طور پہ تھانے پہ لاکے پیش نہیں کیا گیا بلکہ اس میں مسکنڈکٹ ہے جس کو ہم نے ایڈیٹیٹ کیا ہم تمام نے پورٹ کے سامنے پیش شو کے ہم نے کہا کہ یہ بلکل درست نہیں ہے یہ طریقہ کا جو ڈاؤٹ کیا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کی وائلیشن ہے جو اس کیس میں برابر مسلسل جو ہے وہ شو ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل پروسیجر جو سی آر پی سی میں مروجہ پروسیجر ہے جو درج کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور ہم اس کو نیکس جو آگے کوٹ ہے اس میں دیکھیں گے لیکن اس کے بعد ہم ہمارے پاس جو فورم ہے وہ اس کی بیل کے لیے ہے تو یقینی طور پہ ہم بہت جل پادری وکی صاحب کی بیل کے لیے یہاں پہ کوٹ میں پیش ہوں گے ابھی لالا روبن سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی پیش کریں انتہائی تکلیفتیں بات ہے کہ پادری وکی صاحب کو انصاف کی فرامی میں یہ ریاست ہی جو ہے وہ مختلف ہیلے اور بہانے اور کر رہی ہے جیسا کہ بٹی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ جوڈیشل رمان پہ بیجنے کے لیے دالت میں لالا لادمی تھا لیکن انہوں نے کوئی سیکٹیرین کا لفظ استعمال کر کے جائش صاحب کو بھی شاید ڈرا دیا یا کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارے جو وکلہ ہیں انہوں نے اندر پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاسٹر وکی کو جو ہے وہ وکیل کی فرامی کا بھی مطلب کے اس کو نہ کیا جائے یہ بہت زیادتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زیادتی کے خلاف ہم سب کو واز چھانی چاہیے جی بطور لائر میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاسٹر وکی صاحب کو اوٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا اور ان کے جو لائرز ہیں ان کی موجودگی میں ان کا آرگومنٹ ہوتے سارے اور ان کو جوڈیشل بھی آیا جاتا ہے لیکن یہ سارا پروسیجر جی ہے یہ بالکل اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور ان کو باہر سے ہی اوٹ میں پیش کیے جانے کے بغیر ہی ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے جو کہ بالکل گرگانونی ہے